ویروں کی دھرتی جوانوں کا دیش جنپت بلند شہر اتر پردیش ڈلی سے کانپور کو جوڑنے والا راستوی راجمارگ سنکھیا اکیانوے ڈلی سے ستر کلومیٹر سفر تیہ کرنے کے بعد دوری درشک بلند شہر کی اور عصارہ کرتا ہے بلند شہر کی اور مڑتے ہی سب سے پہلی ملاقات ماگنگا کے سوروب گنگ نہر سے ہوتی ہے گنگ نہر کی دونوں شاکھاؤں کو پار کرنے کے بعد سیدھے ہاتھ کی اور نظر آتی ہے بہو آیا میوزنا ٹرانسپورٹ نگر آگے بڑھنے پر آتا ہے بلند شہر کا تیویست بھوڑ چورہ اس اتیویست چورہ حصے لیفٹ ہینڈ کی اور ہاپڑ سیدھے بلند شہر اور رائٹ ہینڈ کی اور خرجہ اور علی گھڑ کو سڑکے مڑتی ہیں اپڑ اور میرٹ ہی اور جانے والا مارک این ایچ دو سو پینتیس کہلاتا ہے یہاں سے شہر کی اور بڑھنے پر سوچتہ اور پریابران دوار آگن تکوں کا سواگت کرتا ہے اس مارک سے شہر کی اور بڑھتے ہوئے آر ٹی آفیس، وکاس پرادی کرن کا کاریال ہے اونچی اونچی خوبصورت ایمار تھے اور کئی سارے پیٹرول پمپس نظر آتے ہیں شہر کی آتایات ویوستہ کو چستریہ بنانے ہیتو اس پرمک مارک پر ریلوے اوور وریز کا نرمان بھی کیا گیا ہے اوور وریز سے الٹے ہاتھ کی اور نظر آتا ہے بلند شہر کا نمائش میدان اس کا اتحاس ایک ستیس ورش سے بھی پرانا ہے شہر کا دل، زلے کی شان اور سوطنطرتہ سنگرام کا ساکشی کالا آم چوراہا بریٹش کال میں اس چوراہے پر کئی سارے آم کے پیڑ تھے جہاں سوطنطرتہ سینانیوں کو فانسیوں پر لٹکایا جاتا تھا پھر کے ادھکانش پرمک مارک جیسے ڈلی روڈ، اسپطال روڈ، کالی ندی روڈ، ڈی ایم روڈ، پولیس لائنس روڈر کا چہری روڈ اسی چوراہے سے پرارم ہوتے ہیں اسی چوراہے پر استثت ہے شہر کاتی پرسید ملکہ وکٹوریا پارک پارک کے مدھیے میں کھڑا ہے اتحاس کی انیک ہو یادوں کو سنجوئے کلاک تاور اس تاور میں اتحاس کال میں وکٹوریا کی مورتی لگی ہوئی تھی جسے انیس سو انہتر میں ہٹا کر مہاتمہ گاندی کی مورتی کو اسحابت کر دیا گیا دوپہر کی بھیشن گرمی میں کچھ وانر پارک کے فوارے کے پانی میں اٹھکھیلیاں کرتے نظر آئے کولٹ روڈ پر چند قدم کی دوری پر چلتے ہی نظر آتا ہے کلیکٹریٹ چوراہا یہاں بلند شہر کے زلادی کاری اور تمام آلادی کاریوں کے دفتر ہیں بلند شہر اٹھارہ سو چھبیس میں زلہ بنا تھا کلیکٹریٹ چوک سے شروع ہوتا ہے شہر کا ایک اور پرمک مارگ راجے بابو روڈ یہ ہے مارگ شہر کے کلیکٹریٹ چوک کو ڈی اے وی کالیج چوراہے سے جوڑتا ہے کال آم چوک سے پرارم بھونے واری ایک اور مکھے سڑک ڈی ایم روڈ اس مارگ پر تمام آلاد کاریوں سمیش شہر کی انیکو پوش کولونیاں ستھاپت ہیں یہ ہے مارگ آگے چل کر بلند شہر میرٹ ایکسپریس وے سے جڑتا ہے کال آم چوک سے سیانہ بسڈا چوک کو جانے والا شہر کاتی پرمک مارگ اسی مارگ پر استثت ہے موتی باگ شوک ایتحاس ایک دھروہر استثت اس چوک سے جلہ اسپتال کی اور ایک پرمک مارگ جاتا ہے موتی باگ شوک سے تھوڑا آگے بڑھنے پر آتا ہے لال تلاک شوراہا جہاں ایک اور استثت ہے لال تلاک سرجی منڈی وہیں اس چوک سے ایک اور پرمک مارک کرشنانگر بازار کی اور مڑتا ہے کرشنانگر شہر کے پرمک بازاروں میں سے ایک ہے شہر کے پرانے بازاروں میں سے ایک ڈپٹی گنج ڈپٹی گنج چوراہا یہاں سے سیدھے ہاتھ کو مڑنے والا مارگ مالویے مارگ کہلاتا ہے جسے امبر سنیمہ روڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ہے مارگ ڈپٹی گنج چوک کو انساری روڈ چوک سے زوڑتا ہے ڈپٹی گنج چوک سے تھوڑا آگے بڑھنے پر آتا ہے بورا بجار چوک یہاں سے ایک اور کا مارگ ڈیوی پورا اور بھون مندر کی اور جاتا ہے تو دوسری اور تھوڑا اندر جانے پر آتا ہے گاندھی پارک چوک جو شہر کے پراشین بازاروں میں سے ایک ہے اسی کے نکٹ اسٹھت ہے کباری بازار بلند شہر کا اتحاس مہان راجہ اہی برن سے جڑا ہے انہوں نے یہاں کاری ندی کے کنارے اسٹھت اوپر کوٹ پر اپنی رازدھانی کا نرمان کر آیا تھا شہر کا پراشین حصہ اوپر کوٹ اور اس کے اردگرد ہی بسا ہوا ہے یہاں پہلے تحصیل بھی اسٹھاپی تھی جس کو اسطحانہ انترت کر کے اب چیٹی روڈ پر بھیج دیا گیا ہے پرانے شہر کا ایک اور حصہ زامہ مسجد چوک پرانا شہر اسٹھت نرسل گھاٹ پولیس چوکی سو ورس سے بھی ادک پرانا انگریزی کال میں بنا کالی ندی کا پرانا پل جنپد مظفر نگر میں کبال کے نکٹ سے شروع ہونے والی یہ ندی میرٹ بلند شہر اور کاسگنج ہوتے ہوئے کننا اور جنپد میں ماغنگا میں سماہت ہو جاتی ہے کالی ندی کے پل کو پار کرنے کے پر چاہتا ہے دھمیڑا مور یہاں سے مڑنے والا ایک پرمک مارک جنپد بلند شہر کے اگوتا سیدپور اور بیوی نگر شتھتر کو جنپد مکشالہ اسے جوڑتا ہے دھمیڑا موڑ سے آگے بڑھنے پر کالی ندی روڑ ہوتے ہوئے ہم پہنستے ہیں سیانہ و سڈہ چورہہ شہر کے ستی ویست چورہہے سے ایک پرمک مارک سیانہ گڑھ مکتشور دوسرا پرمک مارک انوب شہر سنبھل مراد آباد اور تیسرا پرمک مارک شکار پر ڈیوائی نرور آبادائیوں اور بڑیلی کی اور روانہ ہوتا ہے انوب شہر مارک پر آواز پکاس دویتے کالونی جلا سپورٹس اسٹیڈیم اور منڈی سمیتی ستھاپت ہیں سیانہ روڈ کا دکان شیطر کل کھار کھانوں سے بھرا ہوا ہے یہاں کئی پرمک دکھ دیریان اور ہینڈ پمپ کے کار کھانے ہیں شکار پر مارک اسٹھت مہارانی اونتی بائی تیراہا جہاں سے ایک پرمک مارک ڈی ایوی کالیج کی اور آتا ہے اس مارک پر سفر کرتے ہوئے پہنچتے ہیں کاری ندی کو پار کر کے ہم لوگ مامن چونگی چوک مامن چونگی چوک سے ایک مارک خرجا جیٹی روڈ اور دوسرا مارک بھوتیشور مندر کی اور مڑتا ہے بھوتیشور مندر تیراہے اور خرجا گیٹ چوک سے ہوتے ہوئے راستہ چوک بزار کی اور نکل جاتا ہے خرجا گیٹ چوک سے پرارمب ہوتا ہے ساٹھا روڈ جس پر ستھاپیت ہے بلند شہر کا سوپرسید راج راجیشور مندر ساٹھا روڈ ہوتے ہوئے پہنچتا ہے یہ مارک روڈویز بس سٹینڈ تیراہا جہاں پرستی تھے شہر کا پرانا آنند ویہار بسڈڈا ریلوے روڈ پر سفر کرتے ہوئے ہم پہنچتے ہیں شہر کے ایک اور اتیویست چوک انساری روڈ چو رہا پر شہر کا سب سے موڈرن بازار انساری روڈ یہاں سے ہنمان چوک ہو کر چاک بازار میں پرویش کیا جاتا ہے شہر کے یات آیات کو نئی رفتار دیتا ڈی اے وی فلائی اوور اسی کے نکٹ ستھت ہے بلند شہر کا ریلوے سٹیشن ڈی اے وی چوک سے آگے چل کر یہ ہے پرمک مارک تین شاکھاؤں میں بٹھ کر خورجہ جیور اور ڈھوڑ چو رہے کیوں نکل جاتا ہے اسی مارک پرستی تھے نیا روڈ ویز بسڈڈا یہاں سے خورجہ اور نوڈڈا کے لیے بس سوائیں سنچالت ہوتی ہیں کچھ آگے چلنے پر تحصیل صدر اور کتھ والی دے ہاتھ ستھاپت ہیں اسی مارک پرستی تھے شہر کے منرنجن کو نئی رفتار دینے والا گرانڈ ایم ایمار مال گنگا نگر اور یمنا پرم جیسی پوش کولونیاں اسی مال گرد گرد ستھاپت ہیں دو ہزار بیس کے بلند شہر کا ہمارا یہ سفراز یہیں پر سماپت ہوتا ہے ویڈیو اچھا رگا تو اسے لائک کریں اپنے پریہ جنوں کو شیئر کریں اور آگے بھی ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دروہ امپار کو سبسکرائب کر لیں